اچھا تو کل کا جو لیکچر تھا ہمارا وہ تھا کس طرح سے ہم ڈیٹا فریم کو کرسکتے ہیں بائی اوزنگ پانڈاز کس طرح سے ہم اپنے ڈیٹا سیٹ کو فردر موڈیفائی کرسکتے ہیں کس طرح سے اس کے اوپر ڈیفرنٹ ٹاسک پر فارم کرسکتے ہیں لائک اس کے بلٹ ان فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے اور کس طرح سے ہم فائل سے ڈیٹا کو لوڈ کروا سکتے ہیں انڈوڈ کروانے کے بعد ڈیٹا فریم بنا سکتے ہیں اور ڈیٹا فریم بنانے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ کیا کیا کمانڈز یوز ہوگی ہیں اس کے اندر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا فریم بنانے کا خائدہ کیا ہے ڈیٹا فریم کو فردر پروسسنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو منپلیٹ کرسکتے ہیں اسے ڈیٹیٹیٹ ٹائپ آف انفرمیشن گیدر کرسکتے ہیں جس کے اندر ہم نے ڈیٹرنٹ بیلٹ ان ٹامانڈز دیکھیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اگر کس طرح سے ڈیٹیٹ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا فریم کے رو پر ٹاسک پرفارم کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا کس طرح سے لوڈ کرنا ہے کس طرح سے کریئیٹ کرنا ہے کس طرح سے فائل سے ہم نے ڈیٹا کو ریڈ کروانا اور فردہ پروسس کروانا تو جو اب کا میجر میجر ٹاسک ہے ہمارا وہ ہے کہ ہماری پاس ڈیٹا فریم تو آ گیا ڈیٹا فریم آنے کے بعد اس میں سے اگر لیٹسے ہم سپیسیفک انفرمیشن گیٹ کرنا چاہتے ہیں سپیسیفک انفرمیشن آلیتا کرنا چاہتے ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم فردہ پروسسنگ کریں گے لیٹسے ہم میرے پاس ایک ڈیٹا فریم تھا ایک کلینک کا اور اس کلینک کے اندر مجھے پتا ہے کہ جنوری سی لے کے دسمبر تک کچھ پیشنٹس آتے ہیں اور ان پیشنٹس کا ہم ریکارڈ رکھتے ہیں جب پیشنٹس کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو ہمیں ایڈ ڈیٹسے دسمبر ور ہمیں انفرمیشن چاہیے کہ کون سی پیشنٹ کا جو وزٹ تھا نمبر وزٹس تھے وہ زیادہ تھے پھر گیا کریں گے پھر ہمیں سرچ کرنا پڑے گا سرچ کرنا پڑے گا یا اس میں سے ہمیں نکالنا پڑے گا علیدہ کرنا پڑے گا اپنے ڈیٹا فریم سے اس انفرمیشن کو تو پھر اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کچھ نہ کچھ پیش پیشتک ڈیٹا سیلیکٹ کریں گے اپنے ڈیٹا فریم میں سے بائی یوزنگ پانڈاز اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو ہم اس لیکچر میں دیکھتے ہیں تو پہلا جو ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے سیلیکٹ کولمز ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا فریم ہے وہ کس طرح کی ڈیٹا کو منفلیٹ کرتا ہے جو کہ یا تو کولمز کی فارم میں ہوتا ہے یا روز کی فارم میں ہوتا ہے جس کو ہم نے دوسا نام دیا ٹیکنیکل نیم ٹیبولر فارم کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس ٹیبولر ڈیٹا کسی سی ایس وی فائل سے کوڈ فائل کے اندر امپورٹ ہو جاتا ہے تو اب اس ٹیبولر ڈیٹا کو ہم فردر ڈیٹا فریم کی فارم میں یوز تو کر سکتے ہیں لیکن جب بھی اس کو اسیس کرنا ہوگا یا تو ہم کسی نہ کسی کولم کو اسیس کریں گے یا تو ہم کسی نہ کسی رو کو اسیس کریں گے جیسے لٹسے اگر میں بات کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایکسل کی فائل ہے جس کے اندر ٹیبولر ڈیٹا پڑا ہوا اور میں کہتا ہوں کہ ففت رو اور سکس کولم کے اوپر اس سیل کے اندر جو بھی ویلیو پڑھی بھی ہے اس کو اسیس کر کے پرنک کروا دو تو پھر اس کے اندر پھر سب سے پہلے میں نے خود ہی یہ اس چیز پر روپیٹ کر دیا کہ سکس تھ رو اور ففت کولم تو نمبر دیا ہے میں نے کولم کا اور نمبر دیا ہے رو کا تو اب اس کی اندر کیا ہے کہ ہم نے رو اور کولم کا نمبر تو دے دیا ڈیٹا فریم جو ہے یہ ہمیں رو نمبر کے کولم اور رو نمبر دینے کے کے علاوہ ہمیں ایک فیسیلیٹری پروائیڈ کرتا ہے اس کے ہیڈر سے اسیس کر لیں گی جو ہمارے پاس کولم کا نیم ہے خلال اب نے دیکھا تھا کہ ہر کولم کا کچھ نہ کچھ نیم ہوگا ہر روح کا کچھ نہ کچھ انڈیکس ہوگا جس سے ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں تو ڈیٹا فریم ہمیں انڈیکس کے علاوہ ہیڈر یا جو بھی اس کا کولم نیم ہے اس کے درو بھی اسیس پروائیڈ کرتا ہے کسی نہ کسی کولم کو اسیس کر لیں گی ٹھیک ہے تو ہم اگر کسی بھی ڈیٹا سیٹ کے اندر کوئی فردر اپنی سپیسیفک اپنے ٹاس سے ریلیٹڈ کوئی انفرمیشن گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم کولم کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک انڈیکس نہیں کوئی سپیسیفک سیل نہیں ہم کس طرح سے کولم نیم یوز کرتے ہوئے ایک کولم کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح کولم کولم کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یا کسی سپیسیفک کولم کو ڈیٹا فریم میں سے الہیدہ کرنے کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے اس کے دو طرح کی سائنٹیکس ہیں ایک سائنٹیکس اس طرح سے ہے کہ آپ ڈیٹا فریم کے اندر سے کولم کا نیم پاس کر دیں جیسے آپ اپنی ورڈن کے اندر تھرڈ لائن دیکھیں تھرڈ لائن کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ سیلیکٹ دے کولم یوزنگ ایک کی مطلب کوئی کی کیا ہے یہاں پر آپ کے کولم کا نیم آپ اس کی کو ڈیٹا فریم میں سے ایزا انڈیکس پاس کر دیں جس طرح سے ہم لسٹ کے کسی بھی ایلیمنٹ کو اسیس کرتے ہیں اس طرح سے آپ یہاں پر کولم کا نیم ڈیٹا فریم میں سے پاس کریں تو وہ کیونکہ ساتھ اس کے پرنٹ کی کمانڈ یوز ہو رہی ہے تو وہ اس کولم کو پرنٹ کروا دے گا جیسے ایک دیکھیں اگر تو رائٹ سائیڈ پر آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے ڈیٹا فریم ہے جس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے پاس نیم اور ایج دے رہا ہے آپ کی کسٹومرز کی ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ کو اگر میں کہتا ہوں کہ آپ ایج کا کولم لیتا کر دیں تو آپ کیا کریں گے آپ سمپلی لکھیں گے ڈیٹا فریم اور آگے اس کے سکوئر بریکٹس میں سے کولم کا نیم پاس کر دیں گے جب آپ کولم کا نیم پاس کریں گے تو آپ کے پاس آؤٹپٹ میں آپ کا ایج کا کولم کی جتنی بھی ویلیوز آپ کو پرنٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا آپ ڈیٹا فریم میں سے اس اینڈیکس کولم نیم پاس کر دیں گے دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کولم کو ایزا کمانڈ اسیس کریں جیسے ایزا کمانڈ ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی ایزا کمانڈ بات کریں گے تو ہم ڈاٹ اپریٹر یوز کریں گے تو سمپلی آپ کیا کریں آپ ڈیٹا فریم کا نام ڈاٹ اس کولم کا نام جب دیں گے تو وہ بھی آپ کو سیم ریزا پروائیڈ کرے گا جو پہلی کمانڈ کر رہی ہے لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن ہے ایک کنڈیشن اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو کولم کا نام ہے وہ کوئی نمبر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی سپیشل کریکٹر نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جیسے ہم نے کوئی ویریابل ڈیفائن کرتا ہوں تو ہم انڈر سکور یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا جو کولم کا نام ہے وہ بلکل انہی رولز کے اوپر بیس کرنا چاہیے جو ویریابل ڈیفائن کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو پھر آپ سیکنڈ کمانڈ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور سیکنڈ کمانڈ کو یوز کرنا زیادہ آسان ہے لیکن اس کے لئے کچھ کنڈیشن ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھ نہیں کرتے ہیں اگر آپ کی وہ کنڈیشن سیٹسفائر نہیں ہوتی تو پھر آپ ہمیشہ پہلی کمانڈ ہی یوز کریں گے ٹھیک ہے اب لیٹسے میں نے ایک سپیسیفک کولم اسیس کر لیا علیدہ کر لیا اپنے ڈیٹا سیٹ میں سے اپنے ڈیٹا فریم میں سے تو جب علیدہ کر لیا تو علیدہ ہوئے ڈیٹا کو علیدہ ہوئے کولم کو ہم ایک سپیسیفک نام دیتے ہیں جو کہ سیریز کلاتا ہے ابھی کل یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس بات کر رہے تھے سر سیریز کا کونسپٹ نہیں ہیوز کر سکتے ہیں تو سیریز کا کونسپٹ آپ کے پاس بعد میں آتا ہے ڈیٹا فریم کا کونسپٹ پہلے آتا ہے اس وجہ سے ہم نے کل سیریز کا کونسپٹ ڈسکس نہیں گیا تھا تو سیریز کیا ہے جب بھی آپ ایک سنگل کولم کو علیدہ کر لیں گے ابھی جاں کونسپٹ آپ کی پاس ڈیٹا فریم کا سنگل کل ممکٹ ہوں اس کو ہم ایک سیریز کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہم اپنا کوئی بھی ٹاسک ڈیٹا فریم پر بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور سیریز کے اوپر بھی پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا کہ آپ ایک کولم کس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا فریم سے اچھا تو اگلا ٹاپک جو ہے ہمارے پاس ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے ڈیٹا فریم میں سے ایک کولم کو کس طرح سے علیدہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ایک کولم کو ہم علیدہ کر سکتے ہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ آپ ایک کولم نہیں آپ ملٹیپل کولمز کو علیدہ کریں جیسے آپ کے پاس ایک ایک example دیتا ہوں رائٹ سائیڈ پر ایک table دیکھیں table کے اندر آپ کے پاس کیا ہے id ہے first name ہے last name اور email کا کولم ہے تو اگر میں کہتا ہوں کہ آپ simple id کو علیدہ کر دیں تو آپ وہی پہلے method use کریں گے جو آپ نے پہلے ایک کولم کو علیدہ کرنے کے لئے use کیا لیکن اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ last name اور email کو علیدہ کر دیں یا first name اور last name کو علیدہ کر دیں تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کے پاس جو syntax ہے جو طریقہ ہے اس کو columns کو علیدہ کرنے کا وہ different ہے وہ کس طرح سے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو method تھے single column کو علیدہ کرنے کے لئے ایک method جس میں ہم command کے طور پر use کرتے ہیں column کا name ایک method جس کے اندر ہم index کے طور پر pass کرتے ہیں data frame میں سے column کا نام تو جب بھی ہم بات کریں گے multiple columns کو علیدہ کرنے کی multiple columns کو select کرنے کی تو پھر ہم ہمیشہ پہلا والا syntax use کریں گے جس کے اندر ہم index کے طور پر اپنے column کا نام pass کرتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھیں point number 3 جہاں پر وہ کہہ رہا let's we have a data frame named as orders ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ پر آپ کے پاس example ہے اس کو لیٹسے ہم کہہ دیتے ہیں آپ کے پاس data frame آرڈر کے نام سے تو اب آپ کو وہ کہتا ہے select columns is last name and emails تو آپ نے select کرنا ہے last names اور emails تو آپ کے پاس اس کا syntax کیا ہوگا آپ orders کے data frame میں سے ایک list pass کریں گے اپنے دونوں columns کی name کے ساتھ دیکھیں یہاں پر second last line کے اندر وہ کیا کر رہا ہے new data frame is equals to orders orders کے اندر سے as a index کیا پاس کر رہا ہے complete list آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر double brackets آپ کے پاس use ہو رہی ہیں تو double brackets کا مطلب کیا ہے کہ پہلی brackets as a index pass کرنے کیلئے use ہو رہی ہے اور دوسری brackets جو list آپ pass کر رہے ہیں وہ اس list کو represent کر رہی ہے ٹھیک ہے اس list کے اندر آپ نے اپنے دونوں columns کے نام رکھے ہوئے ہیں اور اس پوری کی پوری list کو آپ pass کر رہے ہیں data frame میں سے as a index تو جب as a index pass کریں گے تو آپ کے پاس result کیا آئے گا last name اور email کی ساری کی ساری values اب پھر سے وہی کے جو result آپ کے پاس آئے گا وہ new data frame کے اندر ہم store تو کروا رہے ہیں new df کے نام سے جو variable اس کے اندر store تو کروا رہے ہیں لیکن اس کو کہیں کہ ہم series اور اس series کے اوپر task پر فارن کرے گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک چیز جو note کرنے ماری ہے وہ use of double brackets ہے اگر آپ use of double brackets نہیں کرتے تو آپ compiler سمجھے گا کہ آپ as a index نہیں پاس کر رہے آپ نے orders کے ساتھ ایک list لکھ لیا حالانکہ ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے ہم orders میں سے ایک پوری کی پوری list as a index پاس کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے تو اس case کے اندر وہ آپ کو error دے گا اور error کی بجیسے آپ کے پاس کوئی result نہیں آئے گا مطلب آپ کے پاس multiple columns ہیں وہ آپ select نہیں کر سکیں گے اور جب آپ multiple columns سکتے ہیں select کر سکتے ہیں فردر پروسیسن کے لئے فردر use کے لئے اپنے کوڈ کے اندر print بھی کروا سکتے ہیں اس کو اور اس طرح آپ کے پاس multiple columns select ہو جائیں گے